میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے بولو ساتھ میں بولو اللہ تعالیٰ نے جہنم بنائی بولو بنائی کے نہیں بنائی بنائی آپ نے سنا ہوگا اللہ تعالیٰ نے جہنم بنائی اور ایک نہیں بنائی اللہ نے پہلی جہنم بنائی اس سے خطرناک اللہ نے دوسری بنائی پھر اس سے ڈینجر بولو تیسری پھر اس سے خطرناک چوتھی پھر اس سے ڈینجر پانچویں پھر اس سے ڈینجر چھٹی اور سب سے خطرناک آخری جہنم بنائی ٹوٹل اللہ نے کتنی جہنم بنائی بھائی سب دیکھو بھائی کتنی جہنم بنائی قرآن میں لکھا چودوا پارا کونسا پارا اللہ نے فرمایا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَغَا سَبَعَتُ عَبْوَابِ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٍ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پورا مجمع بولے اللہ نے کتنی جہنم بنائی دیکھو میں نام بتاتا جاؤں گا آپ لوگ اس کو سنتے جاؤ گے اور بولتے جاؤ گے سب سے اوپر والی جو جہنم اللہ نے بنائی پورا مجمع بولے گا نام ہے اس کا جحیم بولو نام کیا ہے ابھی بھی آواز نہیں آرہی پورا مجمع ساتھ میں بولے نام کیا ہے جحیم پھر بولو نام کیا ہے اللہ نے فرمایا وَلَا تُسْأَلُوَانْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ بولو پہلی جہنم کا نام چلو اس کے بعد جو خطرناک اللہ نے دوسری والی بنائی نا اس کا نام رکھا سقر کیا نام رکھا سقر سقر قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرْ لَا تُبْقِي وَلَا تَدَرْ لَوَّا حَتُلِّ الْبَشَرْ عَلَيْغَا تِسَاتَعَشَرْ کتنی ہو گئی دو تیسری جہنم اس سے خطرناک اللہ نے بنائی جس کا نام رکھا لَزَا بولو کیا نام رکھا میری ماں بہنیں بھی سنے کیا نام رکھا اللہ نے فرمایا كَلَّا إِنَّهَا لَزَا نَزَّاعَةَ لِشَوَا تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّا وَجَمَعَ فَأَوْعَا کتنی جہنم ہو گئی جہیم سقر لَزَا چوتھی جہنم بہت خطرناک اللہ نے بنائی خطمہ بولو کیا نام اللہ نے فرمایا وَمَا أَدْرَا أَكَمَلْ حُطَمَةَ نَارُ اللَّهِ الْمُقَدَةَ اللَّتِي تَتْطَلِعُ عَلَى الْأَرْدَةَ إِنَّنَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةَ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةَ کتنی ہو گئی چار پانچویں جہنم اللہ نے بنائی حاویہ بولو کیا نام قرآنِ کریم میں وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَةَ نَارٌ حَامِيَةَ پورا مجمع بولے کتنی جہنم ہو گئی چھٹی جہنم اللہ نے بنائی سعیر کیا نام سعیر فریق فی الجنہ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرُ پورا مجمع بولے گا اب تک کتنی بتائی میں نے اب کتنی بچی معلوم ہے حضرت جبرائیل آئے بولو کون آئے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آخری جہنم بہت خطرناک جہنم ہمارے نبی رونے لگے بولو ہمارے نبی تو ہمارے نبی نے پوچھا وہ جہنم کا نام کیا ہے حضرت جبرائیل نے فرمایا اس کا نام ہے وَائِلُن پورا مجمع بولے گا کیا نام ہے وَائِلُن ہمارے نبی نے پوچھا تم کہتے ہو جہنم بہت خطرناک ہے خطرناک ہے کیا مطلب حضرت جبرائیل نے کہا میرے اللہ کی قسم یہ آخری جہنم وَائِلُن اتنی خطرناک ہے کہ اس میں جو جہنمی چھتڑا پہنے گا کپڑا پہنے گا اس کا ایک ٹکڑا دنیا میں لاؤ تو پوری دنیا جل کے برباد ہو جاوے پھر حضرت جبرائیل نے کہا میرے پیارے نبی یہ جہنم وَائِلُن اتنی خطرناک ہے کہ اس میں جو پانی پینے دیا جائے گا اس کا ایک گھوٹ سمندر میں ڈالو تو پورے سمندر کا پانی کڑوا ہو جاوے پھر حضرت جبرائیل نے کہا میرے پیارے نبی یہ جہنم اتنی خطرناک ہے اس کے لوہے کی زنجیر کا تکڑا پہاڑ پہ ڈالو تو پہاڑ بھی تکڑا تکڑا ہو جاوے تو ہمارے نبی رونے لگے اور رو کر کہنے لگے جبرائیل یہ جہنم اتنی خطرناک کہ اس کا چھتڑا پوری دنیا کو جلا دے اس کا پانی پورے سمندر کو کڑوا کر دے اس کا لوہا پہاڑ کو چورا چورا کر دے ہمارے نبی نے روتے روتے کہا جبرائیل اس میں جائے گا کون یہ ساتھویں جہنم سب سے خطرناک سابڑا والو ہمارے نبی نے جبرائیل کو پوچھا اس میں جائے گا کون حضرت جبرائیل نے کہا ابو جہل جائے گا بولو کون جائے گا فیرون جائے گا قارون جائے گا حامان جائے گا نبی کے دشمن جائیں گے پھر حضرت جبرائیل نے کہا اور بھی کچھ لوگ جائیں گے لیکن میں کہوں گا نہیں ورنہ آپ بہت روئیں گے ہمارے نبی نے روتے روتے کہا جبرائیل روتے رہا ہو کہہ دیں اور کون جائیں گے حضرت جبرائیل نے فرمایا میرا اللہ کہتا ہے یہ آخری جہانم میں ابو جہل جائے گا فیرون جائے گا کارون جائے گا ہامان جائے گا اور جبرائیل نے کہا میرے نبی رونا نہیں آپ کی امت کا بے نمازی بھی اسی میں جائے گا آپ کی امت میں جان بوچ کے جو نماز چھوڑتا ہے بولو کونسی جہانم میں جائے گا کیا نام ہے ویلون اور یہ میں نہیں کہتا بھائی میرے کو کوئی حق نہیں کہ میں کسی کو کہوں بے نمازی تو اتنی بڑی جانم میں جائے گا میرے کو کوئی آثوریٹی نہیں لیکن اللہ کہتا ہے بولو کون کہتا سب بولیں گے میرے ساتھ میں کون کہتا پڑھو میرے ساتھ میں پڑھو نا ارائیت اللذی یاد ہے آپ کو بولو ارائیت اللذی یکذبو بالدین فذالک اللذی یدعو الیتین وَلَا يَحُدُّ عَلَا تَعَامِل پھر کیا ہے فَوَيْلُن وَيْلُن جہنم کا نام کون جائے گا اس میں فَوَيْلُن لِلْمُصَلِّين لِلْمُصَلِّين الَّذِينَهُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاغُون الَّذِينَهُمْ يُرَاءُون قَوَيَمْنَعُون الْمَاعُون اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں آخری جہنم ابو جہل جائے گا فیرعون جائے گا قارون جائے گا حامان جائے گا یہ امت کا بے نمازی بھی اسی میں جائے گا اس لئے میرے پیارو سابڑا والو بیان سننا الگ بات ہوتی ہے سمجھنا الگ بات ہوتی ہے میں نے پہلی بات آپ کو بتائی تھی اللہ سے ڈر نہ بولو لا الہ دوسری بات میں نے بتائی مصطفیٰ کا دامن اور تیسری بات بتاتا ہوں وعدہ کرو پڑھیں گے نماز بولو پڑھیں گے انشاءاللہ میں مسجد میں پڑھ لینا اللہ نے سب طاقت تو دیئے مسجد میں پڑھ لینا چلو کبھی بہت بیزی ہو گیا میں نہیں بولتا کہ کام نہیں رہتا کبھی تھوڑا ادھر ادھر ہو گیا بھئے گھر میں پڑھ لینا اپنی دکان میں پڑھ لینا بھئے نماز پڑھ لے کسی بھی غال میں نماز پڑھ لے میرے پیارو سابڑا والو اللہ کی قسم کھا کر کہتا اللہ نے نماز کو معاف آپ سب میرے کو بولو اللہ نے نماز معاف کیا اللہ نے کہا کھڑے ہو کر پڑھو اب کوئی بیچارہ ہوتا ہے کہتا اللہ پاؤں بہت دکھتا ہے میرا پاؤں فیکچر ہو گیا میں کھڑے ہو کے کیسے پڑھوں گا اللہ نے کہا چھوڑ دے نماز کیا کہا بیٹھ کے پڑھو کیسے پڑھو کوئی کہتا میں بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا میں تو ہسپیٹل میں ہوں اور میرے کوئی ڈاکٹر نے لٹا دیا ہے میرے کوئی بوٹل چھڑ رہی ہے اور میں تو بہت بیمار ہوں اللہ نے کہا لیٹے لیٹے پڑھو یہ نہیں کہا کہ معاف ہے کھڑے ہو کر پڑھو نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھو نہیں بیٹھ کے پڑھ سکتا تو تو وہ لیٹنے والے سجدہ کیسا کروں گا اللہ کہتا نا آنکھوں کے اشارے سے رکو بھی کر لینا آنکھوں کے اشارے سے سجدہ بھی کر لینا لیکن میں نماز کو معاف نہیں کروں گا بولو اللہ نے کہا میں نماز کو معاف نہیں کروں گا کھڑے پڑنا بیٹھے پڑنا لیٹے پڑنا آنکھوں سے اشارہ کر کے رکو کرنا آنکھوں کے اشارے سے سجدہ کرنا لیکن اللہ کہتا ہے میں نے معاف پورا مجمع بولو اللہ نے نماز کو معاف کیا اچھا معاف کیا آپ لوگ نام بولے لیکن دو جگہ اللہ نے معاف کیا کونسی جگہ اگر چھوٹا بچہ ہو بولو معاف چھوٹا بچہ نماز نہیں پڑھے تو کوئی گناہ ہوگا میں نے بولو نہ کوئی گناہ وہ الگ بات ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا بچہ سانت سال کا ہو جائے مروسی بھیانکم بسلا اذا بلگو سبا ہمارے نبی فرماتے سانت سال کا بچہ ہو جائے نماز کا حکم دو لیکن اگر نہیں پڑے گا تو کوئی گناہ تو بچہ دیکھو دو جگہ اللہ نے معاف کر دیا نماز بچہ بولو معاف بولو اور نمبر دو کوئی پاگل ہو پاگل جس کا دماغ ہی نہیں چلتا کہیں بھی کپڑا پینا نہیں پینا کئی راستے پہ چلاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا نا بہت سے پاگل ہوگا دیکھا ہوگا اللہ حفاظت فرمائے تو پاگل پر بھی نماز بولو پاگل پر بھی نماز تو کتنی جگہ معاف ہوگئی ایک بچہ اور نمبر دو اب جو لوگ یہاں فجر نہیں پڑتے بچے تو ہے نہیں سیدھی بات ہے بھائی میں کئی کو بولو آپ خود ہی سوچے کہ اللہ نے معاف کیا اور جو نہیں پڑتا یا تو بچہ ہوگا یا پاگل ہوگا بچے تو ہے نہیں ماشاءاللہ سب بڑے بڑے گے اس لئے میرے پیارو دنیا والا ہم کو پاگل کہے ہم کو اچھا نہیں لگتا اوپر والا روزہ نہ پاگل کہتا ہوگا اس لئے میرے پیارو تیسری بات کے لئے کون کون تیار ہے پکا وعدہ کرو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ پورا مجمع پورا مجمع ساتھ میں بولے بولو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ کافی دیر ہو گئی ساتھ میں بولو بھائی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ موسیقا